یہ عدالت دیوان جذبات میں ابلتی ہوئی محبت کی دلیلیں سننا نہیں چاہتی انارکلی چاہتی ہے اور انارکلی کو میں دینا نہیں چاہتا تو پھر نسل تیمور کے جاہو جلال کی قسم تم میں سزیمشان تخت و تاش ہمیشہ کے لیے محروم کر دیے جاؤ گے مجھے یہ منظور ہے لیکن وہ تخت منظور نہیں جس کے پائے انارکلی کے جنازے پر رکھے ہوں وہ تاج جس کی کلقی میں خود میرا ہی دل پیوست ہو مجھے منظور نہیں معلوم ہوا کہ تم اپنی محبت کی آگ میں مغروں کا تاج پگلا کر ایک رکاسہ کے پیروں کی پہزے بنانا چاہتے ہو دلیب کمار اور پرتفی راج کپور کے بیچ اس کلاسک سین کو فلم آیا تھا لیجنڈری نردیشہ کے آصف نے اس سمیں ڈیڑھ کروڑ روپے کے لاغت سے دس سالوں تک بنی اس فلم کے بڑے کینواز کی کلپنا کرنا اور اسے عملی جامع پہنانا صرف کریم الدین آصف کے بوتے کی ہی بات تھی آصف نے اپنے جیون میں صرف دو فلموں کا نردیشن کیا انیس سو چوالیس میں آئی پھول اور مغلے آزم لیکن اس کے باوجود ان کا نام بھارتی فلم اتحاظ میں ہمیشہ سوروناک شروع میں لکھا جائے گا حال ہی میں پرکاشت پستک یہ ان دنوں کی بات ہے کہ لے خک یاسر ابباسی بتاتے ہیں مغلے آزم میں کم سے کم سو بار دیکھ چکا ہوں لیکن آج بھی ٹی وی پہ آتی ہے تو میں چینل چینج نہیں کر پاتا ہوں کمال کا ویجن کمال کا پیشن تو خیر ان کا سب کو پتہ ہی ہے مجھے تو لگتا ہے جس طرح کا کام انہوں نے کیا ہے اس کو ٹاپ کرنا بڑا مشکل ہے صرف مغلے آزم کی بارے میں ہی اگر بات کی جائے تو یوں تو اس فلم کا ہر پکش مضبوط ہے لیکن اس فلم کو درشکوں کے بیچ لوک اپریہ کرنے میں بہت بڑی بھومکہ نبھائی تھی اس کے ڈائلوگز نے یاسر اباسی نوشات کو یہ کہتے بتاتے ہیں کہ انارکلی کو زندہ چنوائے جانے سے پہلے کے درشے میں اکبر ان سے ان کی آخری اچھا پوچھتے ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ وہ ایک رات کے لیے بھارت کی ملکہ بننا چاہتی ہیں جب ڈائلوگز سٹنگ ہوئی تو یہ تینوں رائٹرز امان صاحب ایکچلی زینط امان کے والد بھی ہیں تو امان اللہ صاحب ایسن رزوی صاحب اور وجہات مرزا یہ تین لوگ سٹوری سٹنگ میں تھے تو پہلے ایسن رزوی صاحب اور امان اللہ صاحب نے اپنے اپنے ورجن سنائے آسف صاحب نے سنے اور پھر وہ وجہات مرزا صاحب کی طرف پلٹے کہ بھئی اب آپ اپنا سنائی ہے تو وجہات مرزا صاحب ایک پاندان رکھتے تھے جب موہے پنگھٹ پہ نند لال چھیڑ گئے ہو گانا فلمایا جا رہا تھا تو سب کو سندے تھا کہ مدوبالہ اتنا اچھی کوٹی کا کتھک کر بھی پائیں گی یا نہیں کیونکہ وہ ایک ٹرینڈ نرتیانگنا تو تھی نہیں جب وہ ریکارڈ کر رہے تھے یہ گانا موہے پنگھٹ پہ تو آسف صاحب اور لچو مہراج دونوں ان کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ دیکھیں نوشاہ صاحب کچھ اس طرح کا گانا گمپوس کیجئے کہ نواب واجد علی شاہ کے دربار میں جو تھمری اور دادرہ ہوتا تھا کچھ اس سے ملتا جلتا کچھ ہونا چاہیئے ہم بھی انسپائر ہوں ہمیں بھی کچھ اپنا جوہر دکھانے کا موقع ملے تو سنکے نوشاہ صاحب نے لچو مہراج سے کہا کہ آپ کتھک کروانا چاہتے ہیں مدوبالہ سے لیکن کتھک کی ریکوائیمنٹ تو ایکسپرٹیز ہے اور مدوبالہ کیسے کر پائیں گی اور فیشل ایکسپریشنز اور وہ کیسے کر پائیں گی تو لچو مہراج نے کہا کہ آپ اس کی فکر نہ کریں وہ میں کروائے لوں گا اور وہ بالکل فرس کلاس کریں گی انہوں نے ریکوارڈ کیا انوشاہ صاحب نے اور بالکل ویسے ہی ہوا مدوبالہ نے سبردست ڈانس کیا اس میں جس جس بات یہ ہے کہ اس گانے کی شوٹنگ کو کئی بڑے لوگوں نے دیکھا چین کے پردھان منتری چوین لائی مشہور شائر فیض احمد فیض اور بعد میں پاکستان کے پردھان منتری بنے سلفقار علی بھٹو مغلے آزم کی شوٹنگ دیکھنے آتے تھے اس گانے کی شوٹنگ جتنے دنوں چلی اتنے دنوں وہ روز آئے بعد میں انہوں نے کہا کہ میں صرف یہ گانا سننے آتا ہوں ان کو اتنا پسند تھا وہ گانا کہ وہ دن بھر رہتے تھے جب تک اس کی شوٹنگ چلتی تھی اور بیچ بیچ میں لیکس میں وہ گانا بجا کے سنتے بھی تھے کرو کے ساتھ کھانا کھاتے تھے اور باقاعدہ اس گانے سے بہت ان کو لگا ہو تھا اس فلم کی جان تھی کہ آصف کا attention to detail جو دھوائی دوارہ پہنے گئے قیمتی کپڑوں کو ہیدراباد کے سالار جنگ میوزیم سے ادھار لیا گیا تھا سیٹ کے کھمبے دیواریں اور محرابیں بننے میں مہینوں لگ گئے ختیجہ اکبر اپنی کتاب شیش محل کا سیٹ بنانے میں پورے دو سال لگے آصف کو اس کی پریڑنا جائپور کے آمیر قلعے میں بنے شیش محل سے ملی تھی اس میں بھارت میں اپلبد رنگین شیشے کی گنوطہ اتنی اچھی نہیں تھی ان شیشوں کو بہت زیادہ قیمت چکا کر بیلجیم سے آیات کیا گیا اس بیچ اید آگئی رسم کا پالن کرتے ہوئے مگلے آزم کے فائنانسر شاپور جی مستری آصف کے گھر پر ایدی لے کر پہنچے وہ ایک چاندی کی ٹری پر کچھ سونے کے سکے اور ایک لاکھ روپے لے کر گئے آصف نے پیسے اٹھائے اور مستری کو واپس کرتے ہوئے کہا ان پیسوں کا استعمال میرے لیے بیلجیم سے شیشے مانگوانے کے لیے کرئے مگلے آزم فلم کا سب سے مشہور گانا تھا پیار کیا تو ڈر نہ کیا اس کو لکھنے اور سنگیت میں ڈھالنے میں نوشاد اور شکیل بڑائیونی کو وہ پوری رات لگ گئی جب لکھنے کی باری آئی کمپوس کرنے کی باری آئی تو اس کو لکھنا سب سے بڑی چیز تھی کریک کرنا جو مشکل تھا تو نوشاد صاحب اپنے گھر پہنچے شکیل صاحب کو اپنے گھر پہ بلایا وہ چھے بجے اپنے کمرے میں گئے اور دروازہ بند کر دیا اور پوری رات کوشش جاری رہی اس گانے کو لکھنے کی تمام اور شائروں کے شیر استعمال کرنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ ہو نہیں پاہ رہا تھا کچھ کرتے 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 آدھی رات گزرنے کے بعد نوشاد صاحب کو یاد آیا ہے کہ بچپن میں پوروی کا کوئی گانا سنا تھا پریم کیا کا چوری کی تو وہ انہیں نے شکیل صاحب سے ذکر کیا اور شکیل صاحب کو بہت پسند آیا تو اس کے بیسس پہ شکیل صاحب نے پھر اس کو الابیریٹ کر کے پورا گانا لکھا وہ گانا ختم کر کے وہ لوگ صبح کمرے سے باہر نکلے تو صبح کا سورج نکل رہا تھا ایک دن آصف نے نوشاد سے کہا کہ وہ سکرین پر تانسین کو گاتے ہوئے دکھانا چاہتے ہیں سوال اٹھا کہ اسے گائے گا کون نوشاد نے کہا کہ اسے اُس سمیہ کے تانسین بڑے غلام علی خان سے گوانا چاہیے لیکن وہ اس کے لئے تیار نہیں ہوں گے آصف صاحب نے کہا کہ وہ آپ میرے اوپر شور دیجئے آپ ان سے ایک میٹنگ فکس کروائیے تو یہ دونوں لوگ پہنچے انہوں نے تعرف کر آئے یہ آصف صاحب ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس میں ایک تانسین کے لئے گانا لیں تو بڑے غلام علی خان صاحب نے کہا کہ نوشاد صاحب کوئی اور میوزک ایونٹ وغیرہ ہو تو آپ مجھے بلا لیجئے فلموں کے لئے میں نہیں گاتا کیونکہ بڑے اس بندشوں میں گانا پڑتا ہے اور مجھ سے اس طرح سے نہیں ہو سکتا یہ کہی رہتا ہے کہ ایک دم سے بیچ میں آصف صاحب خاموش کھڑے سن رہے تھے پر انہوں نے کہا تھا کہ نوشاد صاحب گانا تو آپ گائیں گے تو بڑے غلام علی خان صاحب نوشاد صاحب کو باہر لے گئے کمرے کے اور کہا کہ بھئی آپ یہ کس سن کی آدمی کو لے آئیں میں منع کر رہا ہوں نہیں گاؤں گا یہ کیا مجھ سے زبدستی کمائیں گے اور میں ان سے اتنی بڑی فیس مانگوں گا کہ بھاکھڑے ہوں گے تو خیری لوگ کمرے میں واپس گئے اور انہوں نے آصف صاحب سے کہا کہ اچھا آپ مجھے پیسے دیں گے پچیس ہزار روپے لوں گا بتائیے آصف صاحب نے فوراں چھٹکی بجائی اچھا آصف صاحب کے بارے میں ایک وہ مشہور تھا کہ وہ سگریٹ پیتے تھے اور ایش جاننے کے لئے چھٹکی بجاتے تھے تو انہوں نے چھٹکی بجائی اور کہا کہ بس پچیس ہزار آپ تو نایاب ہیں آپ تو جو مانگتے وہ دے دیتے خان صاحب نے نوشاد صاحب کی طرف دیکھا انہیں حیرانی ہوئی کیونکہ اس وقت میں تین سو سے ہزار روپے تک کا ایک سٹینڈرڈ بڑے سے بڑا سنگر پیسے لیتا تھا پچیس ہزار کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے اور نا صرف آصف صاحب نے اس گانے کے لئے پچیس ہزار روپے دیے بلکہ ایک اور گانہ ریکارڈ کر آیا اور اس کے بھی پچیس ہزار روپے دیا ہنگلے آزم بننے کے انتم چرن میں مدھوبالا اور دلیب کمار کے بیچ پاتچیت بند ہو گئی تھی کیونکہ مدھوبالا نے اپنے پریوار کے دباو کے چلتے ان کا شادی کا پرستاؤ اسویکار کر دیا تھا فلم میں درجن سنگھ کا رول کرنے والے عجیت نے ایک بار لکھا تھا ایک سین میں دلیب کمار کو مدھوبالا کو تھپڑ مارنا تھا جب کیامرا رول ہوا تو دلیب کمار نے مدھوبالا کو اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ وہاں موجود سارے لوگ استفد رہ گئے شارٹ تو اوکے ہو گیا لیکن لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اب آگے کیا ہوگا کیا مدھوبالا واک آؤٹ کر جائیں گی کیا شوٹنگ روکنی پڑے گی اس سے پہلے کہ مدھوبالا کچھ کہتی آصف انہیں کونے ملے جا کر بولے میں آج بہت خوش ہوں کیونکہ یہ صاف ہو گیا ہے کہ وہ ابھی بھی تمہیں پیار کرتا ہے ایک آشک کے علاوہ کوئی اپنی ماشوکہ سے ایسا کیسے کر سکتا ہے آصف کی مشکل یہ ہوتی تھی کہ مدھوبالا کے پتا اتاو اللہ خان اکثر فلم کی شوٹنگ کے دوران موجود رہتے تھے لیکن انہوں نے ان سے پن چھوڑانے کا نایاب طریقہ ڈھونڈ نکالا مشہور فلم اتحاسکار بنی ریوبن اپنی کتاب فالی ووڈ فلیش بیک ایک کلیکشن اوپ مووی میموئرز میں لکھتے ہیں جس دن دلیب کمار اور مدھوبالا کے بیچ انترنگ پریم درشف فلم آئے جانے تھے آصف نے مدھوبالا کے پتا اتاو اللہ خان کو سیٹ سے دور رکھنے کے لیے ایک ترقیب نکالی آصف کو پتا تھا کہ اتاو اللہ خان رمی کھیلنے کے شوقین تھے انہوں نے اپنے پبلیسسٹ تارک ناہد گاندھی کو کچھ ہزار روپے دے کر کہا آج سے تمہارا کام اگلے کچھ دنوں تک خان صاحب کے ساتھ رمی کھیلنا ہوگا اور تم جان بوچ کر ہر بازی ہر ہوگے سالوں تک شوٹنگ چلنے کے قارن فلم اوور بجٹ ہو گئی اور فلم کے فائننسر شاپور جی مستری یہاں تک سوچنے لگے کہ اس فلم کو کے آصف سے لے کر سہراب موڈی سے نردیشت کروایا جائے اس فلم کو بننے میں بہت وقت لگا دس سال کا عرصہ گزرا تو ظاہر ہے جو فینانسرز تھے they went out of control اور بالکل شاپور جی تو بہت زیادہ خفا تھے throughout the making آصف صاحب سے کیونکہ بجٹ بڑھتا جا رہا تھا بڑھتا جا رہا تھا اور آصف صاحب پانی کی طرح پیسہ بہاتے تھے because he wanted quality اور اس کے لیے وہ کوئی compromise نہیں کرتے تھے تو ایک دن تنگ آکے شاپور جی نے فیصلہ کیا کہ اب میں directory چینج کر دوں گا نہ یہ director ہے گا نہ میرا خرچہ ہوگا تو انہوں نے سوراب موڈی صاحب سے بات کی اور ایک دن ان کو لیا ہے وہ سیٹ پہ دکھانے شیش محل کا سیٹ لگ رہا تھا تو آصف صاحب موجود تھے وہاں پہ تو وہ خاموشی سے دیکھتے رہے تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کے گئے سوراب موڈی اور شاپور جی کے پاس پہنچے اور بولے کہ آپ کو یہ فلم اور جس سے مکمل کروانی ہے کروا لیجئے گا لیکن یہ سیٹ میں نے لگایا ہے اور یہ سیٹ میں ہی مکمل کروں گا کیونکہ ساری انڈسٹری کہہ رہی ہے کہ سیٹ پہ شوٹنگ کرنا impossible ہے تو اب معاملہ میرے وقار کا ہے اس سیٹ پہ میں ہی شوٹنگ کروں گا اور اس سیٹ پہ اگر کسی نے قدم رکھا تو میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا مونگل آزم اپنے زمانے کی سب سے مہنگی اور سب سے سفل فلم تھی لیکن اس فلم کا نردیشہ کے عاصف تا عمر ایک کرائے کے گھر میں رہا اور ٹیکسی پر چلا شاپور جی سے نوشا صاحب نے ایک بار پوچھا جب شاپور جی بہت تنگ آگئے تھے کہ اگر آپ کو اتنی شکایت ہے عاصف صاحب سے تو آپ نے ان کے ساتھ کلائبریٹ کیوں کیا کیوں آپ نے ان کے ساتھ مغلی عظم بنانے کا فیصلہ کیا اور کیوں اب تک کنٹینیو کر رہے ہیں تو شاپور جی نے ٹھنڈی سانس لی اور بولا کہ نوشا صاحب ایک بات بتاؤں یہ آدمی اماندار ہے مطلب اس نے اس فلم میں ایک کروڑ روپے خرچ کر دیا ہے لیکن اپنی جیب میں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ڈالی ہے پورا کا پورا فلم استعمال کرا دیا باقی سارے آرٹس وغیرے نے اپنا کانٹریکٹ کئی دفعہ ریوائز کروایا کیونکہ وقت گزرتا جا رہا تھا لیکن اس آدمی نے بلکل بھی کوئی دھوکہ دھڑی نہیں کی کوئی پیسے کا غبن نہیں کیا کوئی اور ہوتا دس بیس لاکھ روپے مار لیتا لیکن اس نے نہیں کیا یہ آج بھی چٹائی پہ سوتا ہے ٹیکسی میں چھے آنا پر میل کا قرائے دے کے سفر کرتا ہے سگریٹ بھی جو پیتا ہے وہ دوسروں سے مانگ کے پیتا ہے یہ آدمی 20 گھنٹے تک لگاتار کھڑاؤ کے کام کرتا رہتا رہاں فضل بی بی سی دلی